بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم transform of a direct delta function کے بارے میں پڑھیں گے تو definition f r t not greater than is equal to sorry greater than zero لاپلاس delta t minus t not برابر ہوتا ہے ایکی power minus s t not ٹھیک ہے اس میں t not جو ہے یہ zero سے بڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب میں آپ کے سامنے example کروں گا جس سے clear ہو جائے گا یہ transform of the direct delta function اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح apply ہوتا ہے ٹھیک ہے تو example ہے ہمارے پاس y double prime plus y equal to 4 delta t minus 2 pi ٹھیک ہے condition دی ہے y of zero one اور y prime of prime of zero is equal to zero ٹھیک ہے تو لاپلاس پہلے apply کریں گے اس کا ہم نے solution نکالنا ہے پہلے لاپلاس لگائیں گے پھر اس کے بعد لاپلاس inverse نکال لگائیں گے اور ہمارے پاس required جواب آ جائے گا ٹھیک ہے یہ 4 constant ratio میں آ گیا ٹھیک ہے delta t minus 2 pi اب اس اور اس کو compare کریں ٹھیک ہے تو ادھر ہمارے پاس t not ki جگہ 2 pi ہے تو اسی formula کو لگائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور صرف t not ki جگہ 2 pi کو درج کریں گے ٹھیک ہے یہ آ گیا لاپلاس لیدہ لیدہ ہو جائے گا y double prime y ٹھیک ہے الالہ لکھا لیے اب ہم جانتے ہیں کہ لاپلاس y double prime جو ہے یہ برابر ہوتا ہے s square y of s ٹھیک ہے minus s y of 0 ٹھیک ہے minus y dash of 0 ٹھیک ہے اور لاپلاس y y یہ برابر ہوتا ہے y of s ٹھیک ہے اب ان دونوں کی values کو میں اس equation number one میں put کروں گا put in one ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا s square y of s minus s ٹھیک ہے y of 0 minus y dash of 0 ٹھیک ہے plus y of s equal to 4 e کی پاور minus 2 پائی s ٹھیک ہے اب یہ question میں دیا ہوا ہے کہ y of 0 1 ہے تو یہاں y of 0 آئے گا وہاں 1 تجی کریں گے y dash of 0 آئے گا وہاں 0 یہ والی term ختم ہو جائے گی y 0 کے جگہ ایک لکھیں گے ایک کو s سے multiply کریں گے تو یہی آ جائے گا minus s plus یہ والا y s equal to 4 e کی پاور minus 2 پائی s ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ رہے اب y s y s دونوں میں ہے تو کامل نے لیا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہ یہ minus کا s ادھر آگے plus کا s ہو جائے گا minus 2 پائی s ٹھیک ہے اب s square plus 1 ادھر multiply ہو رہا ہے دروہ آگے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا divide ہار term کے نیچے ٹھیک ہے اب ہم نے lap last جو لیا تھا یہ مکمل حل کا لیا اب ہم inverse لیں گے ٹھیک ہے تاکہ ہم required ans تک پہنچ سکیں four sheetوں میں آ جائے گا minus 2 پائی s over s square plus 1 ٹھیک ہے اب اس کے لئے ہمیں دو فارمولاز کے بارے میں جانا ضروری ہے وہ میں لکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ کو clear ہو جائے گا یہ اب ہم جانتے ہیں کہ lap last inverse s over s square plus k square برابر ہوتا ہے cause k t ٹھیک ہے اس پر second translation theorem لگے گا جو کہ ہے ہمارے پاس f t minus a mu t minus a یہ برابر ہوتا ہے lap last inverse e k power minus a s اور f s ٹھیک ہے ان کو ہم اوپر apply کریں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس y of t میں lap last inverse جب s پہ لگے گا تو four function t میں آ جائے گا ٹھیک ہے ادھر ہمارے پاس k کی جگہ ایک ہے تو اسی فارمول لگائیں گے درکہ آ جائے گا cause t plus four اس پر جب لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم treat کریں گے lap last inverse کو ایک بٹا s square plus one ٹھیک ہے یہ آ گیا اور t کو ہم لیں گے t minus a a ہمارا ادھر کیا ہوگا جب اس کو compare کریں گے تو ہمارا a کیا ہوگا two pi ٹھیک ہے second translation theorem لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو اسی پر treat کریں گے جو ہمارا جواب آئے گا وہاں t کی جگہ t minus two pi کو در جگہ دیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ہمارا کیا ہو جائے گا یہ آگے آئے گا جگہ کام میں تو نیچے لکھ رہا ہوں mu t minus two pi ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آرہ ہے اب یہ دیکھیں یہ کیا جائے cos t plus four یہ ہمارے پاس ایک formula ہوتا ہے k over s square plus k square sin k t اگر ہم اس کو compare کریں تو k کی جگہ ہمارے پاس one ہے تو اس کو لکھیں گے sin t t کس کو approach کرے t minus two pi اور یہ کیا جائے جواب لکھنے کے لئے ہم کیا کریں t کی جگہ t minus two pi کو لکھیں گے sin t کی جگہ کیا لکھیں t minus two pi اور ساتھ کیا جگہ mu t minus two pi یہ ہمارا final جواب ہوگا یہ ہمارا final جواب ہے آج کا lecture یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے امید ہے آپ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمینٹ کیجئے اور میری چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کے پاس مزید ویڈیوز بہ آسانی پہنس سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ